السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے وہ اٹلی کے شہر بلونیا میں ہے کل انشاءاللہ آج اٹلی کے شہر بریشیا سے لائیو ہوگا اور کل انشاءاللہ اٹلی کے شہر بلونیا سے لائیو ہوگا اور جمعہ سے انشاءاللہ یوکے کا انگلینڈ کا سفر شروع ہو جائے گا الحمدللہ امید ہے کہ آپ یہ مناظر مدنی چینل پر مدنی خبروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہزاروں ہزار کے اجتماع ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ جو سپین بارسلونوں میں اجتماع تھا تاریخی اجتماع تھا ہزاروں اسلامی بھائی تھے اور خوب منظر تھا ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بہت پیارا منظر تھا بہت ساری نیتیں ہوئیں اسلامی بھائیوں کی تو الحمدللہ دعوت اسلامی یورپ میں بھی ترقی کرتی جا رہی ہے آپ بھی جہاں دنیا میں ہیں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے مل کر سننے محمد تھوڑی دیر کے لئے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اب انشاءاللہ جہاز کی طرف جاتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کے میسیجز والیکم السلام بہت بہت شکریہ انیف چودری بھائی آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ اور محمد مبین افضل آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کا اخلاق آپ کے بولنے کا بہت شکریہ اللہ کرے میرے اخلاق اچھے ہو جائیں اور میں واقعی نیٹھا بولنا سیکھ جاؤں اور اللہ کرے اللہ کی بارگاہ میں بھی میں مقبول ہو جاؤں یہ دعا کریں دنیا میں عزتیں تو مل جاتی ہیں مگر عزت وہ اچھی جو اللہ کی بارگاہ میں ہو اللہ جسے پسند کر لے وہ کامیاب ہے بعض لوگوں کے چہرے بڑے خوبصورت ہیں اللہ کی مہربانی ہے لیکن اصل چہرہ خوبصورت وہ ہے جو قیامت کے دن چمکے گا جو قیامت کے دن خوبصورت ہوگا کیونکہ اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور اس دن کچھ چہرے زلیل اخوار ہوں گے اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کی عزت نصیب کر لیں فرمائے قیامت کے دن چمکتا چہرہ نصیب فرمائے دنیا میں اللہ نے عزتیں دی ہیں اللہ آخرت میں بھی ہم سب کو عزت دے اور وہاں ہمیں ذلت و رسوائی میں ہم مبتلا نہ ہوں یہ دعا کرتے رہا کریں لوگ دنیا کی عزتوں کے لیے دنیا کی شہرت کے لیے دوڑتے ہیں یقین کریں کامیاب وہی ہے جس سے رب راضی ہے اس کے حبیب علیہ السلام راضی ہے آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنا نصیب کر دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں دین کا کام کرتے رہیں سنتوں کی خدمت کرتے رہیں دیکھیں نا جو سنتوں کی خدمت کر کے دنیا سے جائیں گے اور اخلاص کے ساتھ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ نبی پاک قیامت کے دن انہیں اپنے انشاءاللہ دامن میں چھتائیں گے جزاک اللہ و خیرہ اسلام علیکم و رحمت اللہ